کیا مطلب ہوں دے دی خلیل دا؟ تھوڑے بول لیو دوست گل یا میں پنچا نہیں سکیا یا ویسے بھی بھوک دا بھی ٹائم ہویا اور نیندر دا بھی ٹائم دو گم رہ لیو خیروس ہر بندہ ہر بندہ نل بندہ دوستی نہیں بڑھندہ کدی بیکیا ہوئے بے کوئی علاقے دا ام این اے اور ریڈیال نواکھے بے تو میرا بیلی بان ہمیشہ ریڈیالہ مزدور چاندہ ہے میں کو حدیث پڑھنی ہو سمجھاک ہمیشہ ریڈی دا مزدور چاندہ ہے میری وڈے بندہ نل سلام دعا بنے تاکہ کدہ ان لوڑ پویتے چلو میری کڑھ دے کے سدا ہاتھ کو لگور نہیں کیتا تم ان تاہیں دال کرنی پہ گئی ہے کہ اللہ جڑے بندہ نواکھنا خلیل بنانا چاہے ایتھے تھے ہم میں نے ہمیں ساتھ بار دہارے آیا ہوئے اور ریڈیالہ مزدور نال سلام دعا نہیں بنانا دے چکر چاندہ ہے کہ میرا یہ بیلی بنے ہمیشہ ہو وہ مسکین چاندہ ہے کہ میرا یہ دنال تلق بنے تو میں بندے دی گھل نہیں پیا کر رہا میں پیاداں اللہ جڑے بندے نواکھنا خلیل بنانا چاہے یعنی اپنا دوست بنانا چاہے اپنا سوکھا کرام پجابی ایٹھ تو بیلی بنانا چاہے تو اس نو دوستی دے کابل کرنواستے پہلے حسین دا زوار بنے اور فرمین دے پیو اللہ جڑے بندے نواکھنا دوست بنانا چاہے خالق جڑے بندے نواکھنا خلیل بنانا چاہے حسین و سرداراں حسین دا زوار بنے دا اچھا چلو میں گل اور چکرہ کہیں گل نہ تے شیعہ دی مر تک نہیں پوندی اور حدیث ہاں تے ویسے شاید تھوڑی تک پوندی میں پھر سوکھا کرنا اسے حدیث تیشرا کرا کرنا کہ ہر نبی او دا خلیل نہیں ہک لکت رہی ہزار نو سو نینانوے نبی دیو جوس ہر نو نہیں آکیا تسی میرے خلیل و مصطفیٰ نو تے پاس تے رکھو چالا کیونکہ ہوتی وجہ ہے کہ مصطفیٰ خلیل نہیں مصطفیٰ حبید چینے تھوڑے کرنا چاہیے دیں مصطفیٰ خلیل نہیں مصطفیٰ پنج جی شیوال مرابت کلوندی مجلس سے پاک بشارت زندگی انشاءاللہ نو اپنی خرسائے جی خلیل دا مطلب بھی ہے دوست حبید دا مطلب بھی ہے دوست لیکن فرق بڑھا ہے ربی اللہ ولے چلو میرائے ناد دا مصرہی سمجھو نصری قصیدہ ناد سمجھو قبول کر لوے خلیل بھی دوست نوا دین حبیب بھی دوست نوا دین پردوں میں برابر نہیں اتنا فرق ضرور ہے جتنا ابراہیم تے محمد اچھ فرق ہے خلیل اور حبیب سرداروں اتنا فرق ضرور ہے جتنا حضرت ابراہیم اچھ اور پاک مصطفیٰ دیوچ فرق ہے اچھا چلو میں مثال حلوازے چکرہ خلیل کیڑا دوست ہوں میں اور حبیب کیڑا دوست ہوں خلیل بند نما گھر بنایا ہے تیار ہو گیا ہے خلیل نوکی سے دسے ہے بے تیرے دوست بڑا سونا گھر بنایا ہے اس فون کی تہتے فون کر کے اسا کیا میں ویکنا چاہنا کہ تیرا نما گھر کے ڈر سوڑ اس میں خلیل آدے حبیبو ہندے کے بندہ ہک اک شہودی مرضی نل سجاوے بے انو چنگا کی لگ دے بڑا بہت سر پڑھو انو سوڑا کی لگ دے انو کلل کڑا پسان دے انو فرش کیڑا پسان دے انو چھت کیڑی پسان دے ایک ایک شہودی مرضی مطابق بڑا کے تو وقت بھی حبیب آپ نہیں ہوندہ بلکہ وقت کمی گھل کے تو صدنا پاؤں دے رات تو رات آ کے پھیرہ تپا جا جو میں تیرے کانے یرش کے ڈس ہونا سوڑا اور ایک شہودی مرضی انو چند کار کے ڈارہ اے جدا تو ملکہ توق"-یھے کار لکہ فبآہ لاکے اوڈا گھار بڑھاوے او سنو خلیلہ کیا جاندائیت جڑا جدیاں سمیت اوڈے وڑھے آوے او سنو حبیب آمیت آجے سمجھاوہ تو سمجھے جوار کندے پہ خلائے تکبیر اللہ اکبر خلائے رسول اللہ خلیل بھی دسے آئے حبیب بھی دسے آئے چلے گل ہرچہ کردہاں خلیل اور حبیب تے مجلس مکمل پہ کردہاں خلیل آکیا یا اللہ تو مرد زندہ کی میں کردہ اللہ کیا تینوں شک ہے کہ میں دوبارہ اٹھا نہیں سکتا قرآن پہ پڑھدہاں مگر پجاب بھی اچھے تک مصرہ آئی کے اشعار لکھ کے عامد مرسل کی شان میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں اردو زبان قرآن پڑھ رہا ہوں میں اردو زبان قرآن ہی پڑھ دا کھلاں چی سمجھو دی پجابی تفسیر ہوتا جمع بیان کر رہے ہیں مرد زندہ کی میں کردہاں تین شک ہے تین شک ہے چلو ٹھیک ہے گوڑا گاں کرو سیر رکھاں دے باب ارام کرنے خیر کروڑ بسم اللہ نو پرانا مولا سے دے سکے اچھا دی دی کمیں مرد زندہ کردہ ہیں شک ہے نہیں اتمنانے قلب وستویکھنا چاہنا کہ تو زندہ کی میں کردہ ہے آخر خلیلہ اتنا حق تے رکھاں فرمایا بات چلو آپ یہ کر مختلف پرندے لے انہا نو زبا کر انہا دے گوشتیں نکے نکے پیس کر اس پرندے دے گوشتی دیری اسنا رلا دے ہتھانا المکس کر کے مختلف جبل پہاڑاں تے رکھ دے کھلار کے واتا اب دور کھلو کے انہا نساد مار تین پتہ لگ جاس اسی مردے زندہ کی میں کر دے ہوں چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کی تھا مختلف پرندے لے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑاں تے رکھ کے دور کھلو کے آواز دیتی جیس دے پنجرے دا جیڑا جیڑا ٹکڑا آ اوٹ ڈوڑ کے اس نے رلدہ بیکھیا اور وقت پرواز کر کے کوئی ابراہیم دے سجیوں آیا کوئی ابراہیم دے کھلو آیا اور فوراں سر دے سر رکھیا ہاں مالک اتمنان قلب حاصل ہو گیا کہ تسی مردے زندہ کی میں کر دے ہوتے جیڑوں مکہ دے بدوان حبیب نے پوچھ آئی تیرا اللہ تیرا تیرا اللہ مردے زندہ کی میں کر دے اجے مصطفیٰ اپنا عرشی چیرہ عرش البلاندی نہیں کیتا اللہ کیا تو خلیلتے نہیں تو حبیبیں لمبے وقتاں دیتے ہیں لوڑ کوئی نہیں یہ جیڑا مردہ ساڑوں میں اسے نے پیر دی ٹھوکر مالک اتمنان قلب حاصل ہو گیا اسے مردے زندہ جیڑوں سوکر مارک اتمنان قلب حاصل ہو گیا اسے مردے زندہ کی میں کر دے ہاں تو میں پھر حدیث ترکیا ہویا اللہ جڑے بندے نوہ اپنا خلیل بنا ہوئے اور خلیل نے قیمت تھوڑی نہیں دیتی خلیل نے قیمت بڑی دیتی کی قیمت دیتی ہے خلیل نے اس پتر لٹایا ہے جی منا دی تتی زمین تھے پی تھے ہج پیر نہیں اس نے رکھین دا رکھے تے وچھوری رکھی صرف رکھی نہیں اکھی تے پٹی بن کے ہاتھ پیروں دے بن کے بتڑ پے نہ وچ چلائی ہتھاں تے رات محسوس ہوئی ہتھاں تے سرداراں رات محسوس ہوئی اکھی تو پٹی کھولی تے وکیا اسماعیل موجود دنبا زبا چھوری سٹ کے سردر سر رکھ کے پیدا ہے میری قربانی قبول نہیں ہے تے نیڑے نیڑے کوئی بھیڑو دنبے دنامو نشان نہیں میں تے زمانے تے لکا کے لے آیا میں تے پتر تے لٹا کے اللہ ساہی تیری قسمیں چھوری چلائی آئی مگر مالک اے دنبا کی دو آگئے ہے اسماعیل کیوں ہے میری قربانی قبول نہیں فرمایا قبول ہے جو قبول ہے تے دنبا زبا کیوں ہیں اسماعیل موجود کیوں ہیں فرمایا کسے تیرے پتر نو لیٹیاں وے کیا کیا ہے بھر تو اے دے گلتے چھوری نہ چلا میں تیرے مرکب مطابق زبر عظیم پیش کروں کھڑے گیا ہاتھ بلند فرماو کمہ جملہ کرنا چاہنا اللہ میری قربانی قبول ہے توڑ دائمات میشن چاہ دے اللہ میری قربانی قبول ہے یارہ سو سال پرانی کتاب کامول زیارہ جدے بچو ایک حدیث امام شرشم دی دی شرح کھلا کردہ قربانی قبول ہے توڑ تو اہدہ و منصب کی تے خالق فرمایا بس تو میرے نل کیتاو یا بادن نبھا دیتا تیری قبول ہے عجر دے وے تو خلیل اللہ اور تیرا پتر زبیل اللہ میں اس وقت دے دے سیرت نم ماری علیہ واء کلو ماریڑا روٹی ٹوکر علی دیا پتران دی بچا دو خاندہ پہ آوے وقت مجلس جو آباز بچا کے کھر لگا جاوے ان کی میں ہو سکتا ہے عشیہ و مارکا دی مٹی تے سجدہ شکرن سر رکھو اور قائم دی شاہیدہ اعلان ہو جاوے پہ او دو سر جاؤ وقت بھی حسین دا اے دین اسی نہیں دے سکتے کیڑا عبراہیم جیسا اُللعظم پیمبر نبی رسول اللہ دا دول پتر دے گالتے چھوئی چلا کے رب دا خلیل پہ بڑھتا ہے تو ذریعہ حسین چوم کے اللہ دا خلیل پہ بڑھتا ہے تو ذریعہ حسین چوم کے کیا بات ہے تو ذریعہ شمیر چوم کے اللہ دا خلیل پہ بڑھتا ہے میرا اسماعیل زندہ کیوں دنبا زبا کیوں اللہ پہ آدھے تیرے پتر دے بددے ہوئے حد تک کے گیا ترس حسین نوائے مرحبا مرحبا تیرے پتر دے بددے ہوئے حد تک کے نہ رونا کوئی بہادری نہیں بس تر یاک سجھ جاوے تیرے پتر دے بددے ہوئے حد تک کے گیا ترس حسین وائے جیڑا اسماعیل نبی دے پتر دے ہاتھ بددے برداش نائی کر سکدہ آجتا ہی ہو دی دھی دے بددے ہوئے بابا لکھ واریہ حسین دے پتر دے نا تک کیچو ذرا نیندر دور کرو تے ہن پیدا کرن دی کوشش کرو تے بین دو سنا ما آجتا ہی ہو دی میں علماء مقاتل تے سوال کیتا چھوٹا دیا مقتل دا طالب علماء میں سوال کیتا حوزید علماء تو پچھا میں نجفِ اشرف حسین غریب تاں اکبر دی برچ ہی کٹی نا ملنا چکا سمچھنے آسا غازیدیاں کٹیاں یا بائیں چاہیاں تاں غریب علماء فرمایا غربت دی وجہ اورے میں کیاو کےڑی فرمایا حسین غربت دا سلطان تاں آجتاں یو دا قدر نہیں یو دی دی کہہ رہا بلا ہوئے جدی آئے جیسے دی بلند ہوئے نہ تو کوئی ایک وین تین سنانا لان بڑا پرانا لو ہے بڑا پرانا وین ہے جڑا میں پڑن لگاں چودہ سو سال پرانا اس تو پہلے ایک لفظ درنا تو امادہ ہو جاتا میں ایک وین سے کراں جڑی سب توڑا